فَاعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمَ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ الْإِفْلَامِ مِنْ ذَلِكَ الْكِتَابُ الْعَغِيْبَ فِي فُدَلِّ الْمُتْقِينِ صلق اللہ الرَّحِيمِ اسلام کا سب سے اہم فرضہ نماز ہے اور اس فریضے کا اے تمام اس فریضے کی ضرورت اتنی زیادہ ہے نا کہ اسلام اور کفر کے درمیان فرق نماز کا ہے ایک علامتی فرق جو ہے اسلام اور کفر کے درمیان وہ فرق نماز کا فرق ہے نماز میں بہت سی باتیں ہیں بے شمار میں ہم ساری باتوں کی طرف نہیں جاؤں گا بس آج ایک بات کرنی ہے تو یہ ہے کہ نماز پڑھنے کا طریقہ نماز پڑھنے کا طریقہ عمومی طور پر نہیں چکھایا جاتا نہ بتایا جاتا ہے نہ اس کی کوئی ترتیب ہوتی ہے تو اس وجہ سے عام طور پر جو اپنے بڑوں کو کرتا دیکھتے ہیں ویسے نماز پڑھ لیتے ہیں آواز آرہی ہے نا جی آواز آرہی ہے آج ماشاءاللہ آپ لوگ دور دور سے تشریف لائے ہوئے ہیں آج میں ہم خوشش کریں گے کہ نماز کا سنت طریقہ سیکھ لیں کہ جی قیام کیسے کرنا ہے اور رکوع کیسے کرنا ہے سجدہ کیسے کرنا ہے اتہیات کیسے پڑھنی ہے اور سلام کیسے پھرنی ہے یہی چیزیں ہوتی ہیں نا یہ چیزیں سنت کے مطابق کیسے کرنی ہیں آج ہم انشاءاللہ یہ کرتے ہیں صحیح ہے نا جی تو سب لوگ تیار ہیں بھئی نماز میں سب سے پہلے آپ لوگوں نے قیام کرنا ہوتا ہے ٹھیک ہے نا جی قیام کرنا ہوتا ہے نا یہ قیام کرنا فرض ہے فرض واجب اور سنت مبتدہ یہ تین چیزیں سمجھنا ضروری ہے نماز میں فرض کے بغیر نماز نہیں ہوتی ٹھیک ہے واجب کے بغیر بھی نماز نہیں ہوتی سنت اگر چھوڑ جائے تو نماز ہو جاتی ہے لیکن اچھی بات نہیں ہے ٹھیک ہے جیسے تین مرتبہ پانچ مرتبہ سات مرتبہ سبان ربی العلا پڑھنا یہ سنت ہے لیکن اگر کسی نے ایک دعوہ پڑھا تو ہو جائے گی نماز ہو جائے گی اور کوئی ایک دعوہ پڑھنا بھی بھول گیا تو نماز ہو جائے گی سجدہ کرنا فرض ہے اس کے اندر سبحان ربی العلا پڑھنا یہ فرض نہیں ہے سنت ہے ٹھیک ہے نا اور کوئی پہلے جوشمن آجے سنت چھڑ لیتے نماز کتنا ہو گئی جی جوشمن آجے مسئلہ سمسا ہو ٹھیک ہے سنت کی اہمیت سے کوئی انکار نہیں کر سکتا سنت بہت بڑی اثر اتنا بڑا عمل ہے اتنا بڑا عمل ہے کہ وہ اگر ہوا پہ اڑتا وہ رات دن تر کے سنت کرے شیطان گل کہ اگر ہوا میں اڑ رہا ہے ہمیں سنت کا خیال رکھنا ضروری ہے لفٹ سے اوپر جا رہے ہیں لفٹ سے اوپر جا رہے ہیں تو لفٹ کے اوپر بائیں پاؤں رکھنا ہے جی اور اترتے وقت بائیں پاؤں رکھنا ہے یہ کانسے ہے جی اللہ کے نبی نے طریقہ سکھایا جو آفیت کی چیز ہے اس میں جاتے وقت بائیں پاؤں رکھنا ہے اور جو آفیت کی کم چیز ہے اس میں جاتے وقت بائیں پاؤں رکھنا ہے بیت الخلا ہے فریق گندی چیز ہے اس میں داخل ہوتے وقت الٹا پاؤں جی الٹا پاؤں بائیں پاؤں بائیں دائیں عام طور پر پھر سب نسلہ ہو جاتا ہے الٹا اور سیزا کر لیتے ہیں بیت الخلا جاتے وقت جی ہوتل اور بازار اس میں آفیت کی چیز کون سی ہے جی بولو نا جی ہوتل تو ہوتل میں تاخل ہوتے وقت بائیں آپوں کمرہ اور ہوتل اس میں آپ کی طوری چیز کون سی ہے جی کمرہ کمرے میں تاخل ہوتے وقت بائیں آپوں کمرے سے باہر نکلیں گے بائیں آپوں دھار میں داخل ہوں گے جی دائیں آپوں بائیں نکلیں گے مسجد میں داخل ہوں گے دائیں آپوں اور بائیں نکلیں گے سمجھے جی لفٹ میں داخل ہوں گے بائیں آپوں اور بائیں نکلیں گے سمجھے جی آسانہ مشکل ہے جی بہت آسان ہے سنت صحیح کا اللہ کے نبی نے ہر چیز سیکھائی کوئی چیز نہیں چھوڑی کوئی چیز غصے میں ہے تو کیا سنت ہے محبت میں ہے تو کیا سنت ہے نیچے چل رہے ہیں تو انتظر جھگا کے چلنا سکھا چلنے کا طریقہ سکھایا بیٹھنے کا طریقہ سکھایا ایک ایک چیز ہمارے نبی نے مسکر کوئی چیز نہیں سکھا شیخ عبدالغادر زیرانی رحمت اللہ علیہ کے پاس ایک صاحب آئے ان کو بڑا مسئلہ تھا پریشان تھا شیخ عبدالغادر زیرانی رحمت اللہ علیہ نے ان کو ذکر بتایا تو ان کا مسئلہ حل ہو تو وہ ایسا بزرگ آدمی تھا کہ وہیں بیٹھ کے اس نے ذکر کرنا شروع کی آوہ یوں ذکر کرنا شروع کیا تو یوں ہوا کہ وہ زمین پر بیٹھتا تھا اٹھ کے ہوا میں بیٹھ گیا کیوں بھئی کیسی ضبطت بات ایسا کوئی کر سکتے ہیں شیخ عبدالغادر زیرانی رحمت اللہ علیہ نے اس کو مصواق ماری یہاں پر تو نیچے گیا اور میں سن لے تو ایسا ذکر کرتا ہے کہ بغداد میں زلزلہ آ جاتا ہے تو ایسا ذکر کرتا ہے کہ ہوا میں اٹھ کے بیٹھ جاتا ہے لیکن ایک مسلمان سنت پر عمل کرے تو تیرے اس ذکر سے بڑھ کر کیوں جی وجہ وجہ آپ بتاؤ کیا وجہ سنت ہمارے نبی کی ہے کرامت تو میری اور آپ کی ہے سنت ہمارے نبی کی ہے اور ہمارے نبی کا کوئی عمل کائنات میں چھوٹا نہیں ہو سکتا بہت بڑا ہے سنت بہت ضروری ہے مسواق کرنا سنت ہے دائیں ہاتھ سکھانا سنت ہے وغیرہ وغیرہ ابھی سنت کے مطالب نماز کا طریقہ آپ کو حضر سر رہا ہوں وجہ سے سمجھ لیں سب سے پہلے ہے جی قیام قیام سے پہلے کچھ کام ہوتے ہیں یہ ہے کہ سیدھا کھڑا ہونا سیدھا کھڑا ہونا کس طرح ہوتا ہے سیدھا کھڑا ہونا ایسی نہیں ہوتا ہے سیدھا کھڑا ہونے کا طریقہ یہ ہے کہ دونوں پاؤں کے درمیان ایک ہاتھ کا فاصلہ ہو سمجھے ہو جی دونوں پاؤں کے درمیان ایک ہاتھ کا فاصلہ یہ جیسے ایک ہاتھ کھلا ہو اس کو ایک ہاتھ کیسے یہ والا ہے ایک ہاتھ ایک شریح ایک ہاتھ ہوتا ہے جو اتنا زمدہ ہوتا ہے دونوں پاؤں کے درمیان اتنا فاصلہ ہے یا اپنے جسم کے مطابق ایک آدمی موٹا ہے تو زیادہ بات ہے وہ اتنا نہیں کھڑا ہو اس کے پاؤں زیادہ کھولیں گے تو اپنے جسم کے مطابق پاؤں کھولے ہونے چاہیے یہ نہیں کہ اتنے زیادہ پاؤں کھولے ہونے چاہیے جناب ادھر والے کو بھی تن جا رہا ہے ادھر والے کو بھی تن جا رہا ہے ایسی نہیں ہونا چاہیے ٹھیک ہے جی پاؤں اس طریقے سے کھولے ہوئے ہو پہنی بات سمجھے جی دوسری بات ٹکنے اور انگوٹھا ان دونوں کے درمیان جو فاسطہ ہے یہ برابر ہونا چاہیے بعضی لوگ ایسے پاؤں رکھتے ہیں یہ ایسے ایسے پاؤں رکھتے ہیں یہ سندہ طریقہ ہے سندہ طریقہ یہ ہے کہ دونوں پاؤں اس طرح کھولے ہو کہ ٹکنے اور انگوٹھے کے درمیان فاسطہ تھوڑا سا کس طریقے سے ہلکا سا آگے سے کھولے ہوئے اور پیچھے سے چلے پنجا چوڑا ہوتا ہے تو دو انگوٹھوں کے درمیان جو فاسطہ برابر رکھنے کے لیے تھوڑے سے ترشے کرنے پڑے گی سمجھے گے جی یہاں تک بات سمجھے گے آگے آئے ہیں آگے جب ہم کھڑے ہوں گے قیام کرنے میں تو سب سے پہلے ہم آگے دیکھیں گے سامنے ٹھیک ہے جی جب تدبیر ہو رہی ہے تب بھی سامنے دیکھیں گے جب ہم نیت کر رہے ہیں تو تب بھی سامنے دیکھیں گے ٹھیک ہے اپنے سامنے دیکھیں گے سجدہ گا کی طرف نہیں دیکھیں گے ٹھیک ہے جی بات جہاں تک سمجھے میں آگئی اس کے بعد ہم کہیں گے اللہ وآلہ اور سب ہی کتنی بات ہو کوئی بات تو نہیں ٹھیک ہاں ایک اور بات نہیں ایک اور بات یہ ہے کہ ہمارا عام ترمینا سر جھگا ہوتا ہے نماز سے پہلے نیت کرنے کا طریقہ یہ کہ ہاتھ کھلے ہوں چہرات سامنے ہو اور گردن سیدھی ہو دیکھ رہے ہیں جی رامتر بھائیوں لوگ کھڑے ہوتے ہیں سب دیکھ رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے وہ اپنی جگہ صحیح ہے سب دیکھنا ضروری ہے لیکن جب آپ نیت کریں گے تو سر سیدھا ہوگا اور نظرے سامنے ہوگی سمجھے گے جی سر پہ ٹوپی بیننا سنت ہے ٹھیک ہے سر کو ڈکنا سنت ہے کوئی صافے سے ڈک لیتا ہے کوئی پگڑی سے ڈکتا ہے کوئی ٹوپی سے ڈکتا ہے سمجھے رہے ہیں جی کیا تک بات ہوگی نیت کرنے سے پہلے یہ تین چار چیزیں پھر دورہ دوم ہے کہ سیدھا کھڑا ہونا ہے تیرچھا کھڑا نہیں ہونا ٹیڑا کھڑا نہیں ہونا ہاتھ باندھ کے نہیں کھڑا ہونا ہاتھ کھول کے کھڑا ہونا ہے سیدھا کھڑے ہوں گے گردن سیدھی ہوگی اور پاؤں جو ہے وہ بلکل سیدھے ہوں گے اور اس کے درمیان ٹکنے اور انگو اٹھے کے درمیان فاصلہ برابر ہوگا اور ایک اور بات بھول گیا میں یہ جو شلوار ہے نا شلوار ہے کسی نے مجبوری میں پینٹ پہنی ہے یا جب ہم احرام باندھیں گے یا کوئی دھوتی پہنتا ہے تو یہ ٹکنے سے اوپر ہونی چاہیے یہ حکم ہر وقت کا ہے لیکن نماز میں اتنا حکم ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صاحب ہی آئے انہوں نے نماز پڑھی فرمایا کہ اپنی نماز کو دھو رہا ہو اس لیے کہ تمہارے ٹکنے ٹکے ہوئے تھے سمجھے جی تو ٹکنے کھولنا یہ ضروری ہے بعض لوگ کہتے ہیں جی اگر شلوار لمبی سیلی ہے تو فولڈ نہیں کرنا مکرو ہو جائے گی تو بات سمجھنا جلد کپڑے فولڈ کرنے سے نماز مکرو نہیں ہوتی سمجھے اگر کپڑے فولڈ کرنے سے نماز مکرو ہوتی تو بات سمجھے ہمارے نبی نے ساری زندگی دھوڈی پہن گئی ہے شلوار استعمال نہیں فرمائی شلوار پسند فرمائی کیونکہ شلوار اس وقت اجاز ہی نہیں ہوئی ٹھیک ہے تو ہمارے نبی نے ہمیشہ دھوڈی پہن گئی اگر نماز میں یہ کپڑے فولڈ کرنا مکرو ہوتا تو ہمارے نبی نے کیوں بانتے جی کوئی اور چیز استعمال دیتے اور پھر ہم احرام جو بانتے ہیں وہ کیسے بانتے ہیں فولڈ کر کے بانتے ہیں اگر فولڈ کرنے سے نماز مکرو ہوتی تو پھر احرام میں تو نماز ویسے ہی مکرو ہوتی سمجھے رہو نا بھی ٹھام وہ کیسے ہے جو حدیث میں مسئلہ وہ یہ ہے کہ جناب کپڑے سمیتے ہیں نماز کے دروں نے کپڑے سمیتے ہیں یہ مکرو ہوتی ہے نماز سے پہلے اگر آپ نے فولڈ کر لی اوپر گلی پہنچے یا پھر شربات کو اوپر گلی تو کوئی مکرو نہیں سمجھے ہو جی یہ قیام سے پہلے کے چیزے ہیں یہ سمجھ گیا آپ لوگ اس کے بعد ہاتھ اٹھائیں گے جی کیسے ہاتھ اٹھائیں گے جی کیسے ہاتھ اٹھائیں گے ہاتھ نیچے سے لے گیا ہے ہاتھ مصروف ہے اوپر میں تو اوپر جن میں ڈالا اور اللہ اوپر یہ نہیں یہ طریقہ صحیح ہے ہاتھ اگر مصروف ہے کوئی بات نہیں ہاتھ کھلے چھوڑیں ہاتھ کھلے چھوڑ کے اٹھانے اللہ اوپر سیجا جی ایک عمر دوسرا عمر ہاتھ اٹھانے ہے کان کی لوہ تک کان کی لوہ تک لگنا ضروری نہیں اگر لگ یہ تو اچھی بات ہے ہاتھ کان کی لوہ تک اٹھانے ٹھیک ہے ہاتھوں میں انگلیاں آسمان کی طرف ہونی چاہییں ہتھیلیاں کبلے کی طرف ہونی چاہییں ٹھیک دوبارہ بتا رہو ہاتھ اٹھانے نیچے سے اٹھانے ٹھیک ہے اور ہاتھ کھول کے اٹھانے جتنے کی انگلیاں کھلی ہوئی ہیں عام حالات میں انگلیاں بند نہیں ہونی چاہیئیں جو انگلیاں کھلی بھی نہیں ہونی چاہییں اتنے عام انداز میں انگلیاں کھلی ہو اور کانوں کی لو تک اٹھانے کانوں کی لو تک پیچھے لے کے جانے آن طور پر کہتے ہیں اللہ اکبر یہ نہیں کان کی لو تک لے کے جانے انگلیاں آسمان کی طرف ہسیلیاں سبلے کی طرف ٹھیک ہے جی یہاں تک ہاتھ اٹھا گئے اور پھر کہنے اللہ اکبر سمجھے اللہ اکبر ایسے اس طریقے سے گئے جئے کہا کر کے جائے کیا کیسے کر رہے ہیں آپ ہوں اللہ اس میں میں دیکھنا ہوں بازے لوگوں کے ہاتھ ایسے ہیں ٹھیک ہے جی ہاتھ ایسے ہونے چاہیے ہاتھ ایسے ہونے چاہیے انگلیاں تھوڑی سی پیڑی کر لیں یہ جس میں نے کیوں ہی انگلیاں آسمان کی طرف کریں انگلیاں پیچھے کی طرف نہیں کراچی کی طرف نہیں یہاں بات نہیں جانی چاہیا انگلیاں آسمان کی ضرف ہو گیا جی ہسیلیاں کبلے کی طرف باجروں کی ہسیلیاں اوپر ہے اوپر نہیں ہونی چاہیے ہسیلیاں کبلے کی طرف سمجھ گیا جی اچھا باجروں کی انگوٹھیں اس طرح ہیں یہ انگوٹھا ایسی نہیں ہونی چاہیے انگوٹھیں ایسی ہونی چاہیے سمجھ گیا بھئی نظر آرہا بھئی ہمان بھائی کر کے لکھو یا ٹھیک ہے جی ہو گیا سمجھ گیا بھائی سمجھ گیا اور اس کے بعد ہاتھ باندھنے ہمارے لوگ کیا جاتے ہیں اللہ اکبر گونہیں پیچھے لے کے جاتے ہیں تو اب مطلع سیرے کر رہے ہوتے ہیں یہ ایک ورزش نہیں ہے نماز ہے ٹھیک ہے بعضی لوگ یوں کر کے اور پھر ہاتھ چھوڑ کے اور پھر اللہ اکبر کرتے ہیں نہیں یہ نہیں یہ نماز کے عدب کے خلاف ہے ٹھیک ہے جی یہاں پہ جب آپ نے ہاتھ سکھائے اور اس کے بعد سیرے باندھنے ٹھیک ہے باندھنے کا طریقہ بتا رہا ہاتھ تھوڑا سا ٹیڑا کر لیں ہاتھ تھوڑا سا ٹیڑا کیجئے اس کے بعد یہاں پر یہ چھنگلیاں اور یہ آنگوٹھا جی جی یہ چھنگلیاں اور یہ آنگوٹھا ان دونوں کیوں یہاں سے بانگ رہے ہیں ٹھیک ہے جی اور تین آنگلیاں جوڑ دے ہی ہیں یہاں پر جوڑ کے اور اس کے بعد یہاں پر یہاں پر اس کلائی کے ساتھ لگایا اسے کہتے ہیں جو گھڑی ہے نا وہ دائیں ہاتھ پر باندھنی چاہیے بائیں ہاتھ پر گھڑی نہیں باندھنی چاہیے کہ گھڑی جو آئے ہاتھ باندھنے میں مسئلہ کرے گی ٹھیک ہے جی اللہ کے نبی نے ہگوٹھی دائیں ہاتھ میں پہنی تھی تو جو ضرورت کی چیز ہاتھ پر باندھنے کے لیے سنت طریقہ ہے کہ دائیں ہاتھ پر باندھنی چاہیے سنت نہیں مستحب طریقہ ہے کہ دائیں ہاتھ پر باندھنی چاہیے بائیں ہاتھ پر اللہ کے نبی نے ہگوٹھی بھی نہیں پہنی اور جو ضرورت کی چیزیں نہیں پہنی اس وجہ سے دائیں ہاتھ پر بھڑی باندھنی چاہیے تو یہ دائیں ہاتھ پر دائیں ہاتھ ہو گیا اور ہاتھوں کو جب ڈھیلہ چھوڑیں گے تو ناپ کے نیچے ہاتھ کو باندھ لیں گے سمجھے جی کچھ لوگ کہتے ہیں جی سینے پر باندھو ہم کیسے سے بیس نہیں کرتے ہمارا سنت طریقہ یہ ہے اللہ کے نبی سے ملکول ہے حضرت علی فرماتے تھے حضرت وائد مجھر فرماتے تھے وغیرہ وغیرہ تو یہ ہاتھ پاندھ لیں سمجھ گئے جی اس میں دو باتیں مل رہی ایک بات یہ ہے کہ عام طور پر ہاتھ نیچے ہوتا ہے نیچے نہیں ہونا چاہیے ایسے نیچے نہیں ہونا چاہیے نیچے نہیں ہونا چاہیے بلکہ بنسل ہوتا ہے یہ کیبلاہ کی طرف ہونا چاہیے یہ کیبلاہ کی طرف ہونا چاہیے سمجھے جی ایک بات دوسری بات یہ ہے باندھ کے دیکھیں باندھ کے دیکھیں کہ جی کس طریقے سے باندھتے ہیں بعض شروعوں سے انگلیاں کھولی ہوئی ہیں یہ انگلیاں کھولی نہیں ہونی چاہیے یہ بند ہونی چاہیئے اور ہاتھ جو کرائی کے اوپر بند ہیں بھائی جو یہاں بند ہیں کرائی کے اوپر بند ہیں وہ ایک دوست شکل بیٹھے ہوئے تھے کہنے لگے بارم و جہے تو بات کی ہوں دہا ساڑی ایتل غیب ہو جاتی ہے بارم و جہے کے بعد کیا ہوتا ہے ہماری اکل غیب ہو جاتی ہے کہتا ہم دیکھتے ہیں جب انہوں نے گھڑی دیکھی نا بارہ بجے کہتا ہے کیا ہوا کہ یہ دو سوئییں ایک ہو گئی ایک سوئی گھڑی کے اندر سے غائب ہو گئی ہے تو آپ کا ہاتھ نیزے سے ایسے غائب ہونا چاہی ہے جیسے بارہ بجے گھڑی کی سوئی غائب ہوتی ہے یہ دیکھ لے جی بہت ایسے ہاتھ بان لیتے ہیں یہ سنت نہیں ہے جی سمجھ لے جی سنت طریقے کے مطابق ایسے ہاتھ بان لیتے ہیں کلائی سمجھتے ہو جی کلائی سے پکڑنا ہے بازو کو ٹھیک ہے جی یہاں پر اور اس کے ذریعے سے پکڑنا ہے انگلیہ بند ذرا ایک دفعہ اور کر لیں آپ لوگ ٹھیک ہے ٹھیک ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت اچھا سمجھے جی سمجھ گیا آپ لوگ ماشاءاللہ سمجھے اور اچھا قیام کے اندر آپ لوگوں نے گردن اپنی سیدھی رکھنی ہے اور نظر سجدہ کا آپ کی طرف اس طریقے سوڑی سے یوں گردن جگا کے نیچے دیکھنا صحیح نہیں ہے ٹھیک ہے بلکہ سنت یہ ہے کہ آپ کی گردن سیدھی ہو اور نظر آپ کی قبلے کی طرف سمجھ گئے جی سمجھ گئے یا ہر گئے ہو سمجھ گئے ہیں کہ مجھے پکا جالے لے گا آپ سنوگئے ہیں یہ ہوگیا اس کے بعد سبحانہ اللہم و بحمد و تبار قسمو که و تعالی جدو که و لائلہ غیر یہ پڑھ گئے اس کے بعد سور فاتح پڑھ گئے اس کے بعد صورت ملا گئے جیسے کھڑے ہوئے ہو ایسے ہی کھڑے ہو اگر ہاتھ اٹھانے کی ضرورت ہے تو یہ نہیں کرنا ہے یہ نہیں کرنا بلکہ اس یہ ہاتھ کو اٹھائیں ضرورت بری کریں اور دوبارہ اس یہ ہاتھ کو رکھ دیں ٹھیک ہے جی سمجھ گئے اس کے بعد ہم جائیں گے اس کے بعد کونسا مال ہے جی رکو قیام فرض ہے اس کے بعد دوسرا رکو رکو فرض ہے سمجھ گئے جی رکو کا طریقہ یہ ہے کہ آپ جیسے کھڑے ہو ایسی کھڑے رہیں گے ٹھیک ہے اور جکھی اپنے گھٹنوں کو پکڑ لیں گے گھٹنے کو ایسے پکڑیں گے جیسے مالٹے کو پکڑتے ہیں یا ترموز کو پکڑ لیں ٹھیک ہے جی اور اس کے اندر سے چیزیں ہیں میں وہ صحیح کرتا جاتا ہوں کیا ہوتا ہے جی پہلے نمبر پر ہماری کمر جو ہے وہ زیادہ جکھی ہوتی ہے ٹھیک ہے کمر جیتا نہیں جوکی ہونی چاہی ایک سیجھی ہونی چاہی ٹھیک ہے دوسرا گردن جوکی ہوتی ہے گردن پہ نہیں جوکی ہونی چاہی گردن ایسے سیجھی ہونی چاہی دو باتیں سمجھ پہلے گی ٹھیک ہے تیسرا ہماری کونیاں موڑی ہوتی ہیں یہ دیکھیں یہ کونیاں ہماری موڑی ہوتی ہیں یہ سیجھی ہونی چاہی سمجھے ٹھیک ہے سوتھے نمبر پر گھٹنے پہ ہاتھ نہیں رکھنا گھٹنے کو پکڑنا ہے سمجھے جی کون یہ سیدھی ہو گئی جب ہاتھ کچھ سے پکڑیں گے تو کون یہ سیدھی ہو جائیں پانچوے نمبر پر جو نظر ہے وہ دونوں انگوٹوں کے درمیان ہونی شہی سمجھے جی سمجھے گے اگر آپ کو اٹھنے پر تکلیف نہ ہو تو ایک دفعہ کر کے دیکھ لیں کر کے دیکھنے میں بڑا فائدہ ہوتا ہے ہمارے پاس ٹائم تو ہے گا نا جی رکو کر کے دیکھیں یہاں پہ کسی کو رکو نہیں ہوگا آرام سے کر کے دیکھ لیں بسم اللہ کریں منازل آپ بھی چیک کریں آپ کی چیک کریں گردن اوپر ہے گردن نیچی کریں گردن نیچی گردن نیچی یہ کس کے بڑا بنونی چاہیے میرے ہاتھ کے بڑا بنونی چاہیے ہاں بہترین والچھا ماشل اس میں بھی تین انگلیاں کھلی ہونی چاہیے اس میں انگلیاں کھلی ہونی چاہیے بعضی لوگوں کی انگلیاں بند ہیں بیٹھ جائیں تشیف رکھیں سمجھ گئے طریقہ سمجھ میں آگیا کیا کرنا ہے ٹھیک ہے جی تین بار سبحانہ ربی العظیم سبحانہ ربی العظیم اگر کسی نے غلطی سے سبحانہ ربی العظیم بھی پڑھ دی تو کوئی بات ہے اگر کوئی تشبیح پڑھنا بھول گیا تو بھی کوئی بات ہے ٹھیک ہے کعبی میں کھڑا ہے اتنی عزمتیں ہیں وہ تشبیح پڑھنا بھول گیا آنکھوں سے ہنسو جاری ہیں یا کوئی بھی وجہ تشبیح پڑھنا بھول گیا تو نماز ہو جائے گی کوئی بات ہے تین دفعہ پڑھے پانچ دفعہ پڑھے سات دفعہ پڑھے دس دفعہ پڑھے بیس دفعہ پڑھے سو دفعہ پڑھے آفیہ ٹھیک ہے جی سمجھ گیا آپ لوگ نہیں ہے اس میں ایک اور عمل ہے لیکن وہ ضروری نہیں ہے یہ آپ کو سمجھنا بس یہ اتنا کافی ہے اتنا سمجھ گئے نا آپ لوگ رکوب کے بعد جو کھڑے ہوتے ہیں یہ کھڑا ہونا واجب ہے اور کھڑے ہونے کا مطلب کیا ہے کھڑے ہونے کا مطلب ہے نماز میں جی جو آپ کو میں نے ابھی بتایا تھا قیام میں کھڑے ہونے کا مطلب ہے کمر سیدھی ہونی چاہیے گردن سیدھی ہونی چاہیے سمجھ لیں جسم میں تھہراؤ آ جائے یہ تھہراؤ نہیں آیا سمجھ لیں جی یہ رکوب ہوا اور رکوب سے اٹھیں اور جناب نیچے جلے گی یہ ٹھہراؤ نہیں آیا یہ کھڑا ہونا واجب ہے اگر کوئی نہیں کھڑا ہوا نا تو واجب چھوڑ گیا سجدہ صاف کرنا پڑے گا نہیں کیا تو نماز ہی نہیں ہو سمجھ رہے ہو جی سمجھ رہے ہیں بھئی کھڑا ہونے کا مطلب ہے سیدھا کھڑا ہونا تو رکوب کے بعد یہ کھڑا ہونا واجب ہے بہت سے لوگ اس کو چھوڑ دیتے ہیں اور امام کے ساتھ بھی ہو تب بھی چھوڑ دیتے ہیں تو ان کو سجدہ میں جانے کی جلدی ہوتی ہے امام سے پہلے سجدہ میں جائیں امام سے پہلے سجدہ میں جانا جائز نہیں ہے جب وہ قیامت کے ساتھ اگر جو امام سے پہلے رکوبان ادا کرتے ہیں جو ٹر ہے کہ اللہ اس کو گھدے کے سر کے ساتھ کھڑا نہ کریں اللہ ہماری افاظت فرمائے سمجھ رہو نا بھئی جی تو یہ کرنا ہے سمجھ رکوب کے بعد شیرہ کھڑا ہونا ہے سمجھ اللہ لمن حمدہ ربنا لجل حمد کوئی ملا کے پڑھتا ہے سمجھ اللہ لمن حمدہ ربنا لجل حمد دونوں سید اگر کشی کو نہیں آتا کوئی بات نہیں سمجھ اللہ لمن حمدہ پرزیت تب بھی کافی ہے لیکن پورا پرنا سب کو آتا ہوتا ہے عام طور پر سمجھ اللہ لمن حمدہ ربنا لجل حمد ایک حدیث میں آتا ہے کہ ایک صحابی نے اس کی جملے آگے پڑھا ہے حمدن کثیرن کیا جی حمدن کثیرن کیا جی حمدن کثیرن کیا جی تیبن مبارکن فی مبارکن فی ایک صحابی نے یہ تین لفظ پڑھا ہے حمدن کثیرن تیبن مبارکن فی پانچار لفظ مجھے جی بہت آسان ہے مشکل نہیں ہے بھی حمدن کثیرن تیبن مبارکن فی حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز آدم ہوئی تو اللہ کی نبی نے فرمایا جب میں نے کہا کہ سمجھ اللہ لمن حمدہ تو تم لوگ نے کہا ربنا لک الحمد لیکن ایک شخص نے کہا ہے حمدن کثیرن تیبن مبارکن فی وہ کون ہے جی بہت آسان اللہ میں نے کہا تھا دل کر رہا تھا کہ یہ جملے کہوں فرمایا کہ جب تم نے یہ جملے کہے تو میں نے دیکھا تیس پرشتے لڑائی کر رہے ہیں تیرے ان جملوں کو آشمان پہ لے جانے کے لئے بڑا اکھا عمل ہے اگر ہم اچھے طریقے سے کر لیں گے دیکھو آپ کے پاس دو بندے آئیں کہ جی میں نے آپ کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھانا ہے ایک کو آپ جانتے ہیں دوسرے کو آپ نہیں جانتے ہیں تو کس کو بڑھائیں گے جاننے والے سے آپ کا رابطہ ہوتا ہے ہم جو نماز پڑھتے ہیں یہ تو صرف رابطے کی نماز ہے رابطہ اس سے ہوتا ہے جو تھوڑا سے زیادہ کریں یہ تھوڑا سا اچھے طریقے سے کرتے ہیں چھوڑا سا خوبصورت تین دفعہ تو پڑھنے ہیں سبحانہ ربی العظیم تو پانچ دفعہ پڑھ لیں پانچ دفعہ پڑھنے سے اللہ کی یاری ملے گی اللہ سے تاملوک ملے گا چھے دفعہ پڑھنے سے تات دفعہ پڑھنے سے دت دفعہ پڑھنے سے دل اور نماز کی درستہ گئے گا کھڑے ہوگئے جی کھڑے ہونے کے بعد کیا کرنا ہے جی کھڑے ہونے کے بعد سجدے میں جانے ہیں سجدے میں جانے میں بڑی کوتائی ہوتی ہے اچھا ایک بات سمجھ لیں جو لوگ معذور ہوتے ہیں نا وہ سنت کے جتنا قریب ہوں گے ان کو سنت کا ثواب ملے گا جسے کوئی شخص سجدے میں نہیں جا سکتا کوئی شخص سجدے میں جاتے لیکن گھٹنے میں تکلیف ہے تو سنت کے مطابق نہیں جا سکتا تو کوئی بات نہیں پریشان نہ ہو لیکن جس کے پاس کوئی حذر نہیں ہے وہ بھی سنت کے مطابق نہ جائے گی اچھی بات نہیں ہے کہ سجدے میں جانے کا طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے گھٹنا گھٹنا لگے گا اس کے بعد کمر ٹیلی ہوگی ابھی آپ کو سمجھ بھی